عبادہ و نسلی علی رسول کریم اما عباد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے عورت کا خواب کے اندر سامپ کو دیکھنا یا بہت سارے سامپوں کو دیکھنا اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں ان تعبیرات سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے امام المہدرین علامہ ابن سینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مختلف حالتیں نکل کی ہیں اور مختلف تعبیرات نکل کی ہیں مثلا عورت کا خواب میں سامپ دیکھنا بار بار خوابوں کے اندر سامپ نظر آنا عورت کا خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ سامپ اس کا پیچھا کر رہا ہے یہ دیکھنا کہ سامپ نے اس کو ڈس لیا ہے یہ دیکھنا کہ سامپ سے مقابلہ کیا ہے عورت یہ دیکھے لڑکی دیکھے یا بوڑی عورت دیکھے یا جوان عورت دیکھے یا جو ہے نارمل عمر کی عورت دیکھے کہ اس نے سامپ پہ حملہ کیا ہے اور غالب آگین تمام صورتوں کی کیا تعبیرات ہو سکتی ہے امام المعبرین علامہ ابن سینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کا خواب کے اندر سانپ دیکھنا اس کے کچھ حاسدین کی طرف اشارہ ہے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس سے اس کی فیملی سے حسد کرتے ہیں اس عورت کو چاہیے کہ صوبہ شام اس دعا کا احتمام کرے اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعودو بکا من شرورہم یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے بچنے کے لئے ارشاد فرمائی ہے خواب کے اندر سانپ سے لڑائی کرنا کسی حاسد اور دشمن سے لڑائی ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر عورت خواب کے اندر دیکھے کہ وہ لڑائی کے دوران سانپ پر غالب آگئی ہے تو یہ عورت اپنے حاسدین پر ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گی اور اگر عورت خواب کے اندر یہ دیکھے کہ سانپ اس پر غالب آگیا ہے تو جو اس کے حاسد ہیں یا دشمن ہیں اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس لئے ایسی عورت کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ رد البلا ہوتا ہے خواب کے اندر عورت بار بار سانپ دیکھے تو بعض مرتبہ یہ شیطانی خواب بھی ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیا کرے رات کو سونے سے پہلے اپنے ذکر اذکار پورے کر کے سوئے خاص طور پر صورت اخلاص تین مرتبہ اور آیت الکرسی تین مرتبہ صورت الفلک تین مرتبہ اور صورت الناس تین مرتبہ ان کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھوک ماریں اور پورے ہاتھ جو ہے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں انشاءاللہ ایسے درون خواب اس کو نظر نہیں آئیں گے خواب کے اندر سانپ کو مار دینا حضرت ابراہیم کروانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت نے خواب کے اندر سانپ کو مار دیا یا بھگا دیا مار دیا تو اپنے دشمنوں پر ہمیشہ غالب رہے گی بھگا دیا تو اس نے اپنے دشمنوں کو حاسدین کو کمزور کر دیا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے خواب کے اندر سانپ کے ٹکڑے وغیرہ دیکھنا حاسدین کی طرف سے مال ملنے کی طرف اشارہ ہے یا ان کے مال میں سے مال حاصل ہوگا میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمارے خواب ہمارے حق میں بہتر ہوں اگر آپ نے اسے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کمنٹس میں خواب لکھئے یا آئی بٹن کے اندر پلیلس موجود ہے اس میں آپ اپنے خواب کو سرچ بھی کر سکتے ہیں